پانے چار سالہ دور حکومت میں پاکستان کو معاشی تباہی اور سفارتی تنہائی کے دوہانے پر پہنچانے والے عمران خان پارلیمنٹ سے ووٹ آؤٹ ہونے کے باوجود بزد ہے کہ وہی اس ملک اور قوم کے نجات دہندہ ہیں اور پاکستان کی حقیقی آزادی کے علم بردار ہیں اور اس لیے ان کو اقتدار سے بے دخل کیا گیا ہے خود پسندے کی بیماری میں مبتلا کپتان کا اسرار ہے کہ وہی پاکستان کی خود مختاری کی علامت ہے اور پاکستان کو موجودہ مسائل سے نکال سکتے ہیں تاہم حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے تمام معاشی اور سفارتی مسائل کے ذمہ دار عمران خود ہیں اور یہ تمام مسئلے انہوں نے ہی کھڑے کیے سوال یہ بھی ہے کہ پاکستان کی تقدیر بدلنے کے دعویدار عمران خان اپنے پونے چار سالہ دور اقتدار میں ملک کو آگے لے جانے کی تجائے پیچھے کیوں لے گئے حالانکہ وہ پاکستان کی تاریخ کے واحد وزیر آزم ہیں جنہیں اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور اور بلا مشروط حمایت حاصل تھی لیکن پھر بھی ہم ایک ایسا منظرنامہ بنا لیتے ہیں جہاں پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ دو تہائی اکثریت سے دو بارہ وزیر آزم بن جاتے ہیں اس فرضی بنظرنامے میں وفاق کے ساتھ تمام صوبوں میں بھی عمران کی حکومت بن جاتی ہے صدر مملکت ان کی مرضی کا ہے چیئرمن سینٹ، سپیکر قومی اسمڈی، وزراء آلہ اور گورنر بھی عمران کی منشہ سے تائینات ہو جاتے ہیں اس کے بعد عمران تمام اداروں کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں حتیٰ کہ آرمی چیپ بھی انہی کا منظور نظر اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی انہی کا مدحصرہ لگا دیا جاتا ہے ایسی صورتحال میں موجودہ نظام میں عمران انیس سو تہتر کے آئین اور پارلیمنی نظام کو ختم کر کے ملک میں صدارتی نظام نافذ کر دیتے ہیں جو کہ چائنہ کی طرز پر یک جماعتی سسٹم پر قائم ہے عمران خان خودداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اعلانات کے مطابق آئی ایم ایف سے ناتا توڑ لیتے ہیں اور امریکہ سے تعلقات ختم کر لیتے ہیں وہ یورپی یونین کو بھی جوتے کی نوک پر رکھ لیتے ہیں پھر وہ انڈیا کو ایک فاسس ریاست قرار دیتے ہیں اور مذہب کا سہرہ لیتے ہوئے ترکی اور ملیشیا کے بلات میں شامل ہو جاتے ہیں لیکن ایسی صورتحال میں سعودی اور متدہ عرب امارات بھی پاکستان کے خلاف ہو جاتے ہیں دوسری جانب خان صاحب تمام سیاسی قائدین کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں اور اے آر وائی چینل اور چند مخصوص گیلے اور سوکے صحافی نوہ تیتروں کو چھوڑ کر باقی میڈیا پر پابندی لگا دیتے ہیں میڈیا مخالف پیکا کا قانون بھی دوبارہ نافذ کر دیا جاتا ہے اور تمام تنقیدی آوازوں کو دبا دیا جاتا ہے اسی دوران دہشتگردی کے خلاف جنگ سے لا تعلقی اور تالوان کی مدد کے الزام پر امریکی پابندیوں کا اطلاق ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں عالمی دنیا پاکستان کی معاشی اور دفاعی مدد سے مکمل انکاری ہو جاتی ہے یوں پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس ختم ہو جاتا ہے اور ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہ ہو جاتی ہے لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں امریکہ پاکستان پر تجارتی پابندیاں لگا دیتا ہے جس سے سنتی تباہ ہو جاتی ہیں ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ جاتا ہے ملکی قرضوں میں ہوش روا اضافہ ہو جاتا ہے اور مہنگائی کی سنامی برپا ہو جاتی ہے دوسری جنی پاکستان کی کمزور تجارتی صورتحال کی وجہ سے افغان طالبان انڈیا کے ساتھ تعلقات بنا لیتے ہیں پھر بھارت اور مقربی ممالک کے ساتھ خراب تر تعلقات کے باعث پاکستان کو ف اے ٹی ایف کے بلیک لسٹ میں شامل کر دیا جاتا ہے گلف ممالک کے پاکستانیوں خصوصا مزدور طبقے کو پاکستان واپس بھی جوا دیتے ہیں خرام معیشت کے باعث دفاعی بجٹ میں کبھی کرنا پڑ جاتی ہے جس سے ملک کی دفاعی صلاحیت خطرے میں پڑ جاتی ہے افغان طالبان اور تحریک طالبان پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی شراکتداری اور پاکستان افغانستان بارڈر پر کشیدگی میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے اس نازک صورتحال کو بھابتے ہوئے بھارت پاکستان کی مشرقی سرحد پر اپنی کاروائیہ تیز کر دیتا ہے اور بلوجستان میں دیشتگردی کو فروغ دیتا ہے تاکہ سی پیک پروجیکٹ پر کام مکمل طور پر رک جائے اس دوران افواج پاکستان پر اضامات کی بوچھار کر کے اس کے ساتھ کو اور بھی وجرو کیا جاتا ہے سیاسی تجیہ کار یہ فرضی منظر نامہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس صورتحال میں پاکستان کے تمام مسائل کا ذمہ دار ایک مرتبہ پھر خود کو مرد بہران قرار دینے والا عمران خان ہی ہوگا وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہی وہ نیا پاکستان ہے جس کے حصول کا نعرہ عمران خان نے پہلے بھی لگایا تھا اور اب دوبارہ لگا رہے ہیں سوال یہ بھی ہے کہ کیا پاکستانی عوام اپنے بچوں کے لیے ایسے ہی پاکستان کا خواب دیکھتے ہیں جس کا منظر نامہ یہاں بیان کیا گیا ہے فیصلہ عوام نے خود کرنا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا